اچھا جی تو آج سب سے پہلے ہم برائیں گے ایک ٹو ڈو لسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے آہ جیکیوری اور بوٹسٹرپ ہم دیکھیں گے اور آج کے لیے اتنا کافی ہوگا تو میں فیلحال آپ کو ایمیج دکھا دیتا ہوں کہ ایمیج کس طرح سے ڈالنا ہے اس پر ٹھیک ہے ہم یہ ایمیج سیو کر دیتے ہیں اپنے پاس اچھا ایمیج کے لیے ہمارے پاس دیکھیں یہ ایمیج پہلے آپ کا دیکھ لے کہ کہاں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے تو فر اگزمپل ہمارے پاس یہ ایمیج ہے میں اس کو کٹ کر کے اسی فولڈر میں لے کے آ رہا ہوں جہاں پہ ہماری فائلیں انڈیکس ٹوٹسٹی ایمل ٹھیک ہے یہ فائل ہے اور اس کو فار آور کنوینینس ہم اس کو شورٹ کر دیتے ہیں آئی ایم جی بول دیتے ہیں اور آئی ایم جی ڈوٹ جے پی جی ٹھیک ہے اب اس میں آپ ڈال رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ ہاں تیریز این ایمیج ویڈ دے نیم آئی ایم جی تو یہ آپ کو الڑی سجیسٹ کر رہا رہا ہوتا ہے یہ چیز ایٹ اس بیلٹ ان وی ایس کوڈ اور اس کو انٹیلی سینس کہتے ہیں مطلب یہ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ یہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور ایمیج میں یہ جو ایل ٹی ہوتا ہے دیس اس کولڈ آلٹرنیٹ یہ ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے ایمیج اگر نہیں آ رہی ہو تو ایک بروکن ایمیج کی ایک آئیکن آتا ہے چھوٹا سا اور سات میں جو انا یہ آتا ہے ابھی میں آپ کو یہ چلا کے دکھاتا ہوں فور ایکزامپل میں نے اس کا نیام ادھر غلط دے دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کھولتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ایمیج جو لکھا ہوا رہا ہے نا یہ ہے وہ ایل ٹی ٹیکسٹ اب میں اس کا نام ٹھیک کر دیتا ہوں اور اس کو دوبارہ دیکھیں ایسے آ رہا تھا تو دیٹ میز کہ آپ نے یا تو ایمیج اس فولڈر میں نہیں ہے اس کو نہیں مل رہا پیج کو یا تو ایمیج اس فولڈر میں نہیں تھا سر ہاں بلکل یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے سر ہم نے جو کلاس بنائی ہے سر ایمیج وہاں بھی سیف کرنا ہے ہم نے کلاس یہ فائل دیکھیں ہیں اس کو کہتے ہیں فائل سٹرکچر اب یہ فائل کے اندر ہے میں ایک اور فائل وہ فولڈر بنا دیتا ہوں فور ایکزامپل ایمیجز کا ٹھیک ہے وہ سکتا ہے ادھر اس کے علاوہ بھی ایمیجز ہوں یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر یہاں آ کے ہمیں اس کو بتانا ہوگا کہ یہ ایمیجز کے اندر ہے ٹھیک ہے اگین ادھر دیکھیں آپ کو بتا رہے کہ ہاں اس فولڈر کے اندر یہ ایمیجز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ چاہے مطلب اس فولڈر کے اندر یہ آپ سمجھے اس کا پروجیکٹ کا فولڈر ہے یہ میرے ڈی ڈرائیو کے اندر کلاس نام کے میں نے فولڈر بنائی ہے سو وہ ہو سکتا ہے اس میں اور بھی زیادہ فائلز ہوں میرے پاس یا زیادہ فولڈرز ہوں تو اس کو جو ایکسس ہوگا نا اس فولڈر میں وہ اس فائل کو اس کے اندر اور بھی ایمیجز ہوں گے اور بھی فولڈرز ہوں گے ان تک اس کو ایکسس ہو سکتی ہے اس کے باہر آپ دیں گے تو یہ نہیں جا سکتا سو ایکسس ہے آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اور کوئی کسی کا اور کوئی کسی کا یہ ایمیج کی پوزیشن کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں وہ اگر بتا رہے ہیں اچھا ایمیج کی پوزیشن سینٹر یا اوپر نیچے کرنے کی بات کر رہے ہیں اچھا سینٹر میں کس طرح فکس نہ ہو اور آگے پیچھے نہ جائے اگر پیچھ پوٹ ہم اسٹرول ڈاؤن کرے یا اوپر کرے اچھا تو اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو ٹھیک ہو گیا جوٹ ایمیج یہ میں نے اس کے ساتھ ٹیکسٹ بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ ایمیج کو پچھلی دب ہم نے دیکھا تھا اس کو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سٹائل کے ہائٹ اس کی دے دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹی ہو گئی پھر اب اس کو بولیں کہ پوزیشن ریلیٹیو ہیں پوزیشن ریلیٹیو کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر 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 ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یاد نہیں ہا رہی کوئی چیز تو بی ایس کورڈ is very intelligent کیا ٹیکسٹ ایڈیٹر تو یہ آپ کو سجسٹ کرتا ہے most of the time ٹھیک ہے یہ بتاتا رہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کے یہ آپشنز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لازمی دیکھیں اب relative میں کہہ رہا ہوں تو relative کا مطلب کیا ہے the box's position is calculated according to the normal flow this is called the position in normal flow then the box is offset relative to its normal position مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ خود جوہنا دیکھتا ہے کہ ایک box کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے assume کرتا ہے اور یہ اب ہم position relative کہہ رہے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی positioning relative to other elements in the document یہ رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے مطلب جو دوسرے elements ہیں ان کے relative ہوگا ایک ہوتا ہے absolute absolute میں یہ ہوتا ہے کہ it doesn't care about other elements in the document اور وہ جوہنا خود ہی دیکھ لیتا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے ایک منٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں relative ٹھیک ہے اور top میں کہتا ہوں یہ 100 pixels ٹھیک ہے یہ دیکھیں top سے نیچے آگیا اور یہ باقی اس کے جو elements ہے for example یہ تھا depth size کے اندر ٹھیک ہے اس کے relative relative کا مطلب ہے اس کے مطلب in it is in correlation with the other elements in the document ٹھیک ہے اس کو آپ practice کریں گے نا تھوڑا خود سے پھر آپ دیکھیں گے اب ہی کے لیے بس اتنا سمجھے کہ اس طرح سے آپ کر سکے top left سے میں اس کو کہتا ہوں کہ 100 pixels ٹھیک ہے تو یہ left سے پھر چلا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کو width for example دے دیتا ہوں آپ یہ چیزیں percentage میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 50% کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ اپنا جو اس کا ہے وہ لے لے گا 50% of the whole document ابھی اس وقت اس کا parent جو element ہے وہ ہے document اور document کی مطلب جو width ہے وہ پوری screen size ہے تو اس کا 50% یہ اتنا ہے اس میں یہ stretch کر رہا ہے خود کو ٹھیک ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اسے یہ جو image ہے ہم نے فولڈر میں ہم نے save کرنا ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے extension لگانا ہے jpg کا جی جی image تو obviously یہ دیکھیں img.jpg ہے یہ جو extension ہاں یہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس type کا file ہے یہ لازمی دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوسرا question i think ڈیشان کا تھا زیشان اس کو اس طرح سے آپ پوزشننگ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر ایک اور جو margin use کرتے ہیں نا وہ minus میں بھی use کر سکتے ہیں اس میں اگر use کریں گے تو ابھی for example ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے minus میں اکثر وہ کیا کرتا ہے اگر نیچے سے دیا ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ margin top ٹھیک ہے اس میں وہ inverse جاتا ہے میں یہ suggest نہیں کروں یہ دیکھیں ہم نے top margin دیا ہے لیکن یہ top سے کیا کر رہا ہے ہم minus لے کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم bottom دیں گے تو وہ نیچے آئے گا اس طرح یہ مطبع inverse میں کام کرتا ہے minus کا مطبع یہ ہوتا ہے اگر minus ہٹا کے ہم دیکھیں گے نا یہ دیکھیں اس کو اور نیچے یہ push کرے گا 100 pixels ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز اس میں یہ pixels کے علاوہ وہ آری ایم ہوتے ہیں ای ایم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور vh ہوتے ہیں یا ڈبلو ایچ ہوتا ہے یہ چیزیں وہ ہیں یونٹس ہیں ٹھیک کہ یونٹس آف یہ کتنا پرسنٹ کتنا کس سائز سے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے یہ css کے یونٹس کہلاتے ہیں تو یہ لوگ آپ یہ چیزیں نا آپ لوگ اپنے اس میں سپیر ٹائم میں css یونٹس ٹھیک ہے یہ اپنے سپیر ٹائم میں ادھر سے لازمی دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں ایون سینٹی میٹرز میٹرز اس میں بھی ہے یہ ایم ہوگا c h ہوگا یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے دیکھنا ہے ان کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ image ہے ہم نے اس کو ابھی دیا ہے 50% width صحیح ہے اور 50% width تھے اس سکرین کا سکرین سائز کا یہ دیکھیں اسی حساب سے یہ چھوٹا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے جتنا سکرین سائز اس کو available ہے اس کا 50% یہ لے رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اگر اس کو pixels میں دیں گے تو پھر یہاں پہ سٹوری کو چھوٹا ہوگی یہ دیکھیں 100 pixels pixel ایک hard unit ہے یہ responsive نہیں ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اتنا ہی رہتا ہے یہ کم زیادہ نہیں ہوتا image کی جو اسی طرح یہ height میں بھی آپ دے سکتے ہیں top میں بھی آپ دے سکتے ہیں مطلب top سے 10% ٹھیک ہے 10% کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے اس کی height ہے اس کا 10% ٹھیک ہے top سے نیچے آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یار class کا ٹائم کافی اس کے ساتھ گزر گیا یہ چیزیں آپ لوگ یار research کر لیں اپنے ٹائم پر یہ چھوٹی چیزیں ہیں ہم لوگوں نے بہت کچھ کرنا ہے اچھا اب ہی کے لئے ہم اس سب کو clear کرتے ہیں اور to do list پر آتے ہیں ورنہ یہ ہوگا کہ to do list بھی آپ نے اپنے ان پر کرنا ہوگا اگر آج کا ٹائم گزر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں container بناتے ہیں اور container کے اندر ہم کوئی heading رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے چاہیں تاکہ سارے ایک ساتھ complete کر لیں اور سب کو ایک ساتھ output نظر آئے start کر لیا ہے جی سر جی سر جی گئے تو نیو فولڈر بنائے اور اس میں یہ index.html بنائے اس کے ساتھ ایک اور فائل بنائے style.css اور پھر بنائے min.js ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو include کرتے ہیں ہمیں یہ title میں آپ لوگ اپنا نام دے دیں ہمیں دل کلاس رکھ دیتے ہیں class to do app link css style.css ٹھیک ہو گیا اور after that ہم کہتے ہیں script src min.js یہ ہم نے فائلز لنک کر لیا ہے اپنے پیج کے ساتھ اور دوبارہ اگلا ہم کیا کرتے ہیں ادھر ایک فارم کا بنا لیتے ہیں input text اور اس کا نام فیلحال رہنے دیں ID کو دے دیتے ہیں input اور placeholder أو دیتے ہیں ورم کتے ہیں سمیں مونیں کار بنای گے جس میں ہم ٹوڑوز دارلنگے اليوہ لی لی لب لابل ڈاٹ چیک باکس کنٹینر صرف انحال نہیں آتے ہیں ابھی کے لیے ہم صرف بیبل ڈال دیتی ہیں اور فر اگزامپل ہے کلین دے روم یہ پہلا ٹاسک ہم نے سپوز کرنے کے ہم نے بنا لیاں چیک باکس ٹھیک ہے ابھی اس کا ہم چیک کر لیتے ہیں کی کیا اوٹ پٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کا بن رہا ہے یہ جو ایچ تھری تھا ہمارے پاس یہ اس طرح آ گیا اور یہ جو انپٹ تھا یہ ایسے آ گیا اور یہ جو ہم نے لیسٹ بنایا ہے ان اوڈرڈ لیسٹ اس کا دیکھیں ان اوڈرڈ ہے کلین دے روم یہ سپین اور انپٹ یہ چیک باکس ٹھیک ہے دہ آئیڈیا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ بھی ڈالیں گے کہ سٹاڈی فور دے ٹیسٹ ٹھیک ہے اور وہ ادھر نیچے آ جائے ٹھیک ہے اور جیسے جیسے ہم وہ ٹاسک پورے کریں ان کو ہم یہاں سے چیک کرتے جائیں ٹھیک ہے ہم مطلب this is the outcome that we are trying to achieve تو اس کے لیے اس سے پہلے ہم کرتے ہیں اچھے یہاں پہ نا یہ extensions کے نام سے ایک سائٹ پہ آئیکن ہے یہ نظر آ رہا ہے سب کو اس پہ جا کے اپنے سرچ کرنا ہے live server اور یہاں سے install کا نظر آ رہا ہوگا live server search کریں اور اس پہ چلائیں ادھر install کریں گے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ f5 ڈبائیں گے تو یہ ایسے launch ہو جائے گا اچھے جی چلیں کتنا ٹائم کافی ہے آگے چلتے ہیں تو اگلا چیز ہم ذرا اس کو style کر دیتے ہیں کیونکہ اب یہ بہت برا لگ رہا ہے سب سے پہلے جو مارجنز ہیں ان کو ہم ذرا ہٹا دیتے ہیں static کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزیں مطلب everything ہر چیز کو ہم select کر رہے ہیں جس میں body ہے padding اور margin 0px اب دیکھیں یہ بالکل end پہ چلا گیا اس سے پہلے ہمارے browser تھوڑا margin دے رہا ہوتا ہے by default اس میں margin set ہو چکا ہوتا ہے پہلے web page میں اور تھوڑا padding ہوتا ہے یہ کرنے سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ select everything and apply padding 0 and margin 0 to it ٹھیک ہے یہ دے دیا اور اس کے در کنٹینر بنایا تھا یہ اس کو ہم ذرا کنٹینر کر دیتے ہیں اور یہ display flex کر دیں justify content center کر دیں اور flex direction اس کو column کر دیں align items center کر دیں ٹھیک ہو گیا اس سے یہ ساری چیزیں center پہ آگئی اس کے بعد ہم اگلا ہمارے پاس کیا ہے یاد خاموش ہو گئے آپ لوگ کیا سین ہے اس سے سون رہے سننا نہیں ہے کرتے رہے نا ساتھ اور بتاتے رہے ٹھیک ہے text center ٹھیک ہے class text center اور mb4 یہ میں custom classes بنا رہا ہوں کی نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ نام ادھر سیم ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیز چیز موجود چیز موجود چیز موجود سوئے سوئے سمجھ آرہیم جیسے ایسا سوئے 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 جلے سوئے سوئے دور تار کی ویٹھ سیسٹی پرسند یہ ویڈ بھائی گی رہا ہوں کنے پرسن رکھنے ہی اس کا اندازہ کسی کریں گے سر اندازہ یہ دیکھو میں وہی کر رہا ہوں سیونٹی رکھا یا فیفٹی رکھا ٹھیک ہے فر ایکسیمپل یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی وائٹ بیگراؤنڈ پر پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے میں ایک بلو بیگراؤنڈ دیکھ کے میں چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ففٹی پرسند is okay صحیح ہوگا یہ چھوٹا ہو رہا ہے بڑا ہوگا اب اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس ٹھیک لئے لگاتے ہیں ففٹی پرسند ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کو کیا رہیں چلک ری پاک سیدو دیڑھے ہیں بک سیدو 1PX روپی ایکس 3PX اور ریٹ کر لیں فیلہال ہم آئیں گے اس پہ آہ 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 یہ اچھا لگنے لگا ہے اگلا چیز فارم ہی ہوگیا ہمارے پاس اور کیا رہتا ہے کارڈ ڈو اور لسٹ چو جی بلکہ اوپر فارم ہم نے نہیں کیا فارم کے ساتھ کرتے ہیں فارم میں اچھا ہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا بھول گیا ہمیں یہاں پہ ایک بٹن ہونا چاہیے جس سے ہم جانا ایڈ کریں گے ایڈ 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 شیئے میں ابھی آتے ہیں ڈوٹ فارم اور پیڈن منٹی پی ایکس آٹو مارجن پارٹم دوریم بارٹر بارٹر بارٹم ون پی ایکس صورت گرے اور پیڈن بارٹم ٹو پوائنٹ فور ایم چیت ہو گیا اچھا جی اس کے بعد جو انپٹ ہے اس میں آپ جائیں ٹائپ ایکس جس کا بھی ہے اس کو سیلٹ کریں اور اس پہ آپ اپلائی کریں ہائٹ اس کا دے دیں 30 پی ایکس بارٹر وان پی ایکس سالیڈ وان پی ایکس سالیڈ abytes ایکس ، näch می طورا موکم دوریم دوریم ، ، density ، ایسی , بیٹھ اس کی ٹوینتیر فرم کردیں اچھو جی ، بڑا ہو گیا چلی کوئی نیخ لیٹھ گیو پیڑا میری لیٹھ بیٹھ اسی کتنی دید ہے انہی اسی دیدھے چاہار اس کو تھوڑا بڑا کردنے پڑی بٹن کے ساتھ ہم کریں گے بٹن کے لئے گراؤنڈ کلر اس کو دے دیں بلو میں سے چینج کرتے ہیں اس کو تھوڑا اس کو ختم کر دیں چیز اور کلر لیٹس سے وائٹ مورڈر ریڈیس اس کا بھی فائف رکھتے ہیں مورڈر ریڈیس سے وائٹن مورڈر ریڈیس سے وائٹن اچھا ابھی اس کو ہم کرتے ہیں بٹن ہاور پہ آپ بیگراؤنڈ کلر اسی کو لیتے ہیں اور اس کو ذرا ڈارک کر دیتے ہیں بلکی آئیس اور بنیٹ ٹو ہمیں تھوڑا ڈارک ہو گیا اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے پیڑنگ سیبن ٹی ایکس ڈیوین ٹی ایکس ٹھیک ہی نبی ایز ایرہ تھوڑا نا ڈیلی رہا اچھا اس کا بھی کچھ کرتا ہاں ان پڑ پہ جب وہ ہوول کرے گا شجی اس کو بکس شیڑوں دے دیتے ہیں بکس شیڑوں کو پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے بکس شیڑوں اچھا یہ جو کارڈ ہم نے بنایا ہے اس کے اراؤنڈ دیکھیں تو حلقل کی شیڑوں نظر آ رہی ہے تو کہتے ہیں بکس شیڑوں ابھی ہم دیکھیں اس کو دیتے ہیں بکس شیڑوں نظر لکھ کا دیتا ہے بلک اس کے ایجرے کوئی کلر دے دیں دار کر 128 اچھا یہ تھوڑا پاسیڈیس کی ہافت دیتے ہیں صحیح ہوں گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ to do list اس کو ہم نے change کرنا ہے تو اس پر اتن یو ایل ای لائن list style بلکی style ہی کوئی نہ دے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہٹ گئے جو dots تھے اس کے ساتھ آ رہے تھے اور اس کے لائے ہم اس کا font size 18px کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور font ہم لے بھی سارا change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 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 لگنے 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 لگا یہ تھوڑا اچھا لگنے لگا ہے اس کو مزید اچھا بناتے ہیں اب ہمارے پاس اگلا کیا نام رکھا تھا توڑو ہے اس کا نام اس کا بیرینٹ ہے اس کو ٹاپ سے ذرا تھوڑا نیچے کریں اور پوزیشن ریلکٹیو رکھیں تھوڑا نیچے آئے گا اس کے بعد ہم ذرا آتے ہیں چیک بوکس بناتے ہیں بٹ بفور دار چیز موسیقی چیزی چک بوکس رکھا اس کا نام چلیس کل فور ڈیزائن دے دیتے ہیں ڈورٹ چیک بوکس کنٹینر ڈسپلی بلوک کریں گے چیزی پوزیشن ریلکٹیو بارٹ موسیقی خواری ch��át ایبلا انتای بی کشوری رو جانت شرکوش ایسا ایسا غیرو را سبرا بکشوری ایسا یہ زیادی آگر آدھا چک باعت شک باری نوانے شک باعت بکشوری جیگوگا اسی شیم سلیگا تو پاس کسی جیروں چی جیس که اندر مرکسی تا های کور چیز مرکسی تا چکمارک جو ہم نے رکھا دھا اس پر آپ دیدی پوزیشنی عبسلیت دو بسید 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 ریتیس کی 25 پیکسل بیگرام کلر کوئی برایٹ سا ویٹر ہے لینے ای échی ای شکھا جی چکمارک آگیا ہمارا پاس اس کو کریں انڈو چیک بوکس اور انپوٹ کے ڈیریکٹلی بات یہ آتا ہے انڈو چیک مارک یہ چیک بوکس اور انپوٹ اور یہ بتا دیا کریں اور اپروف چیک مارک ڈیریکٹلی اچھا جا ڈیریکٹلی چیک کنٹینر چیک بوکس چیک بوکس چیک مارک ڈیریکٹلی چیک بوکس ڈیریکٹلی چی بوکس چیک بوکس ، اید چیک بوکس چیک بوکس چیک بوکس سلوٹ رکھ دے چکمارک اللہ وامنہ اللہ چکمارک ہو گیا اچھا یہ ساری محنت جو نا اس کو سٹائل کرنے کے لئے یہ جو ہمارے پاس چیک بوکس آ رہا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی اچھا بھی بتایا کہ چھوٹی چیز کے لئے آپ کو نہ گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں اور یہ یہ جسس ریلی ہمتے دیکھ چھوٹا چیز چٹ اور کیا کرے ڈوٹ چک مارک کبھی 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 خبی بعد وقت ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیو 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 ڈ موسٹرانس 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 مس ٹرانسفارم اور یہ ویب کٹ کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ ڈیفرنٹ براؤزرز کیلئے یوز کرتے ہیں ابھی ہم کروم پر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو کروم پر یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹسٹ فیچرز ہوتے ہیں جو سٹینڈرز ہوتے ہیں وہ والے لیٹسٹ یہ کروم تو اکثر فولو کرتا ہے لیکن باقی جو ایج وغیرے ہیں اور انٹرنیٹ مایکروسوفٹ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہیں ان کے لئے یہ سپیشل الیکسے ہم نے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرانے براؤزرز ہوتے ہیں اور ان اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنا سوفٹوئر تو یہ نیا سنٹیکس وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کو نا یہ ڈال دیتے ہیں یہ ان کے لئے ہوتا ہے صحیح ہے اور چلی موسیقی 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 موسیقا 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 جوازکریپٹ سے چیزیں ایڈ کرے تو ادھر آنے چاہیے یہ اوس کیس پر آتے ہیں اس کے لیے یہ کنسول کو نیچے لے گیا تھا اور یادہ ہی مانڈوٹ جس پر سب سے پہلے تو اس کے بعد ہم بناتے ہیں ہمارے لسٹ کی ایک ایرے ہیں ایریز کا یاد ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں ایریز کے بارے میں پڑھا تھا کہ جواسکرپ میں ایریز کیا ہوتی ہے er in the room yes checked false or a title for example why bananas اس کے لئے بلکہ سب سے پہلے ہم بٹن لیتے ہیں اچھا جاؤسکرپٹ میں جو بٹن ہیں یا پھر یہ اس پہ hml میں جو ڈاکمنٹ ہے اس پہ ہمار پاس اتنے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں یہ کچھ اس کے فانکشن سے یہ ڈاکمنٹ ہے مطبع جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس پہ یہ ڈاکمنٹ ہے اور اس سے پہلے اس پہ ہم چلی جاتے ہیں اور ڈیمل کا میں آپ کو ڈوم بلکہ ڈوم کا دکھا دیتا ہوں کہ ڈاکمنٹ ابجکٹ موڈل کہتے ہیں یہ کہ ڈیمل ڈوم جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے دیکھیں ڈروٹ ہے ڈروٹ مطبع سارا کچھ یہ کس طرح کا ڈری سٹرکچر ہوتا ہے جو ویب پیج ہوتا ہے ہر ویب پیج ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہوتا ہے ڈاکمنٹ اس کے اندر ڈروٹ یہ ڈیمل والا ٹیگ ہے یہ دیکھیں جو اس کو ڈروٹ ایلمنٹ کہتے ہیں پھر یہ ہیڈ آتا ہے ہیڈ میں ٹائٹل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر باڈی آتا ہے باڈی کے اندر آپ یہ دیکھیں باقی آپ کی جتنے بھی ہیڈرز ہیں کونٹینر ہے ڈیو ہے ڈیو ہے انپوٹ ایمیج ہے انپوٹ کوئی ایلمنٹ ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کا ایک ٹری سٹرکچر بنتا ہے اور ان کو ہم ڈوٹ لگا کے کل جس طرح میں نے آپ کو دکھا ہے کہ جاو سکرپٹ میں ڈوٹ لگا کے ہم اوبجیکٹ کے جو اٹریبیوٹس ہیں وہ ہم ایکسس کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس ڈیمل کے اس ڈاکمنٹ کے ایلمنٹس بھی ہم اسی طرح ایکسس کر سکتے ہیں تو ہم اس کو گٹ کرتے ہیں گٹ ایلمنٹ یہ دیکھیں اب جو ایلمنٹس ہمارے پاس ڈاکمنٹ میں آویلیبل ہیں ان کو ہم اس طرح سے گٹ کر سکتے ہیں ان کو ریفرنس کر سکتے ہیں اپنے کوڈ میں گٹ ایلمنٹ بائی آئی ڈی گٹ ایلمنٹس بائی کلاس نیم گٹ ایلمنٹ بائی نیم بائی ٹیگ نیم ٹھیک ٹیگ نیم این ایس ان کے بارے میں آپ ادھر آگے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اپنے پڑھنا ہے مجھے ڈیٹیل اس کی لینے ایک سی بی چیز کی تو گٹ سیلیکشن ٹھیک ہے ابھی فر ایسامپل ہم کرتے ہیں گٹ بائی ٹیگ نیم ٹیگ ٹیگ نیم کا مطلب ہوتا ہے ٹیگ جو جس طرح اس میں تھا یہ جو بٹن ہے یہ ٹیگ ہے ڈیو ہے یہ ایک ٹیگ ہے ایس تری ایک ٹیگ ہے ٹھیک ہے ٹیگ ہے ٹیگ ٹیگ نیم اب ہم بٹن گٹ کر رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی بٹن ہے تو ہم اس طرح سے گٹ کر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور سپیسیفک کر کے ہم نے گٹ کرنا ہوتا تو اس وقت ہم اس کو ادھر سے آئی ڈی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آئی ڈی اور بٹن لکھ دیا اور ادھر ہم کر دیتے ہیں اس کو گٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی ٹھیک ہے اور یہ آئی ڈی سے بھی سیلیکٹ ہو جاتا مطلب ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ہی ہے تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں جو ٹیگ نیم میں وہ لے کیا رہے ہیں بھائی ٹیگ نیم اور ٹیگ نیم میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو پہلے ہم کنسل لوگ کر کے دکھا تھا ہوں میں آپ کو یہ ٹیگ نیم سے ہوتا کیا ہے کیا چیز آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹیک بٹن ہم نے جو سیلیکٹ کیا وہ دکھا رہے گا اس طرح کی ایک ہمارے پاس ایلیمنٹ آ رہی ہے دیکھیں جو بٹن ہیں اس کے بات اسی طرح سارے ایلیمنٹس ایس ٹی ایمل کے جتنے ایلیمنٹس یہ ڈاکومنٹ کے اندر ہیں نا ان سب پہ ہیں اس طرح سے جو نیٹیو ایلیمنٹس یہ ایٹریبوٹس ہوتا ہیں ان کے کیونکہ فرس چائلڈ اس طرح اس کے اندر اس کا جو ہم نے لکھا ایٹ ٹو ڈو یہ بھی ایتر اندر آپ کو کہیں نہیں کہیں نظر آئے گا کیونکہ میں آپ کو ٹارگٹ کے لے کے جاتا ہوں سا یہ دیکھیں آوٹر ٹیکسٹ یہ بتا رہے ہیں ایٹ ٹو اسی طرح ایک انہر ٹیکسٹ بھی ہوگا اس پہ یہ ساری کیا ہوتے ہیں نا ان کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اب نیم ایک ہے نیم ادھر ہم دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس بٹن کے اندر یا باہر یہ اس کا آوٹر ٹیکسٹ ہیں اسی طرح انہر ٹیکسٹ ہی ہم اس کو ڈال سکتے ہیں اور یہ کی رہے لوکل نیم اس کا بٹن ہے یہ دیکھیں انہر ٹیکس بھی وہ ہے اور آئی ڈی کوئی نہیں ہے اس وقت ہیڈن فالس یہ سارے ہر ایلیمنٹ پہ ہمارے کوئی ابھی جوائن کر رہا ہے کلاس میں ہوا ٹیکسٹ اسی طرح اس کے جتنے جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے ہمارے پاس ڈاکومنٹ پہ ان کے اٹریبیٹس ہم یہاں سے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ایکسس ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ کچھ جو ترکے بتایا تھے کے لئے 됐ت needs get element by tag name get element by class it an element by name تو ان سے ہم get کر سکتے ہیں اور ابھی for example elements ہیں ٹھیک کہ ایک ایرے آ رہی ہے جو سکیئر بریکٹس ہیں بٹن کے ایراؤنڈ یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بٹنز جتنے آئیں گے نا اس میں پیج پہ جتنے اور بھی بٹنز ہوں گے فور اگزمپل میں دو بٹنز ایڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دو بٹنز آگئے ٹھیک ہے تین بٹنز کر دیتے ہیں تو ادھر تین آئیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایرے ہے ٹھیک ہے اس کو اس میں سے اگر ایک ہی ایلمنٹ ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ایکسس اس طرح کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اگر پچھلا لیکچر اٹینڈ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ابھی دیکھیں بٹن پورا کا پورا ہمارے پاس آگیا اس کا پورا آگیا اب ہم اس کے اٹریبیوٹس ہوگر سیلیکٹ کریں گے اور ہم اس پر لگانا چاہ رہے ہیں ہمیں کیا ایک ایونٹ ٹھیک ہے کہ اگر اس پر کلک ہو تو اس اندر یہ جو انپٹ ہے اس میں جو بھی ٹیکسٹ ہوگا وہ ہمیں ایکسس کر سکیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم چلتے ہیں اپنے بٹن کی طرف بٹن ڈوٹ ایڈی ونٹ ڈی ونٹ ٹیسنر اگر ٹک کرے تو یہ ایونٹ ہوگا ایونٹ ہم کیاپچر کر رہے ہیں اور نیو ٹوڈو ہم بنائیں گے نیو ٹوڈو ڈوٹڈو کمنٹ ڈورٹ گٹ ڈورٹ ٹیسنر ایلیمنٹ بائی آئی ڈی اور انپٹ ڈورٹ 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 ٹھیک ہوگا یہ ہم کیا کریں نیا ایک اٹریبیٹ بنا رہے ہیں یہ جو to do list ہم نے اوپر سٹ کی ہیں ان کے لیے ایک new دیکھیں object بن رہا ہے سکتا سمجھے اسی طرح کا ایک چیز میں یہ new to do یہ ہی ہے exactly اور یہ اندر جو ہو رہا ہے document.get element by id input اور dot not value not value dot value یہ جو input ہے یہ چک کریں ادھر ہم نے id دیا تھا یاد ہو تو شروع میں جو بنا رہے تھے تو اس کو میں access کر رہا ہوں اس input جو element ہے اور اس کو access کر کے اس کا dot value لے رہا ہوں value لے کے اس کو کیا کر رہے ہیں ہم یہ title میں set کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی اس کا کرتے ہیں create item let tasks and equal to document dot create element جس طرح سے ہم نے html یہ ڈال کے خود سے type کر کے ہم نے ڈالا تھا نا اب java script کے through ہم اس کو کیسے add کر سکتے ہیں dynamic مطلب through click ہم اس میں elements کس طرح add کریں گے وہ ابھی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ document dot create element مطلب document کے اندر ایک element بناو کہہ رہے ہیں اسے ٹھیک ہے اب ہم اندر ہم اس کو بتائیں گے کس طرح کس type کا element یہ دیکھیں اس میں button بھی ہم بنا سکتے ہیں span بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے text area کوئی بنا سکتے ہیں تو سارے جتنے elements ابھی تک دیکھے تھے وہ سارے ہم ڈال سکتے ہیں اس طرح سے new element آپ بنا سکتے ہیں اور ہم بنائیں گے span کیونکہ اس کو فلال closing کر دیتے ہیں اور کیونکہ یہ دیکھیں اس میں ابھی structure کیا ہے ہمارے پاس کے باہر یہ unordered list ہے ٹھیک ہے لسٹ کے اندر یہ الائی elements ہیں الائی elements ہیں اور ہر الائی elements کے اندر ہم نے label بنایا ہے اور label کے اندر یہ تین elements ہیں span input اور دوبارے span ہے ٹھیک ہے یہ اس چیک مارک کو style کرنے کے لئے اس طرح کا structure بنایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو dynamic لی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے span بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو span ہے نا وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ to do والا ہے یہ سب سے پہلے یہ بنا رہے ہیں اچھا span ہم نے بنا لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس پہ دیکھیں یہ class بھی ہے to do to do محرم سب سے آگلے میں بھی ہوگا یہ to do کا class ہم نے دیا ہے اور to do کے class پہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو style.css تھا اس میں ہم نے to do پہ کوئی styling لگائی ہے جس کے through ہم یہ شیپ achieve کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں اس pen پہ وہ بھی ڈالنا ہوگا class تو class رکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں text pen dot class list میں نے کہا تھا کہ elements جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے attributes ہوتے ہیں different اب دیکھیں dot لگا کے ہم یہ سارے اس کے attributes ہیں on toggle on click on pause on input on drop ٹھیک ہے ان سب کو کیا کر سکتے ہیں access کر سکتے ہیں just by typing this dot اور class list اب ہم اس میں آئیں گے تو دوبارہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ سارے properties آپ کے پاس ہیں یہ functions ہیں ٹھیک ہے ہم aid کرنا چاہتے ہیں class list میں جو بھی classes تھے ان کے اوپر ہم aid کرنا چاہتے ہیں کیا to do ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس بن گیا ملکی در ہم وہ رکھ دیتے ہیں کمنٹس ڈال دیتے ہیں کہ create spend dot to do ٹھیک ہے یہ اندر والا ہے جس میں صرف text ہے اور task spend dot اگر text ہے تو text بھی تو set کرنا ہوگا اس کے لئے ہم کیا کریں گے to do dot title ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد record ڈال دے create check box بنا لیتے ہیں ڈال دے ہوں کہ like can let input check equal to document dot create element input ٹھیک ہے input check dot type equal to check box ٹھیک ہے ہوں گے جو چک کرنا ہے کیا چک مارک ہو چکا ہے کی نہیں تو اس کے لئے ہم جو بنایا ہے نیو ٹوڈو اسی کا ہم لیں گے کہ اگر یہ چک ہے تو اس کو چک مارک کرنا ہے اب بہم کرتے ہیں create inner span جو اندر والا span تھا ٹھیک ہے اس کے لئے let's check mark stand or command or create element span or mark spend dot classlist dot add check mark اچھا جو اب بناتے ہیں label اب کیونکہ یہ جو اندر والی چیزیں تھیں ٹھیک ہے ٹوڈو تھا input تھا اور پھر یہ span تھا اتنے ہم نے بنا لی ہیں اب ہم کیا کریں گے یہ تینوں جب بنا لی ہیں انہیں اس میں ڈالیں گے باہر والا یہ بنا کے اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم بنا لیتے ہیں create label ٹھیک ہے اور let label equal to document dot create element by name label ٹھیک ہو گیا اور label dot class list 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 last list dot add check box container جیتے ہیں ڈالائی میں یہ 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 ان پر aid کر دیں اور کیا کر دیں اس کو label dot append child ٹھیک ہے اب اوپر ہم نے جتنے ہیں وہ جو تین ہم نے span input span بنائے ہیں ان کو ادھر append کر دیں گے اس کے لئے سب سے پہلا تھا task span چھیک ہے اگلا تھا اگلا تھا ان پوٹ چیک اگلا تھا چیک مارک سپین ٹھیک ہے اس پہ ہم create پھر لائی جو آئیٹم تھا list کا وہ بنا رہے ٹھیک ہے نیو to do to do لائی ٹھیک ہے document dot create element لائی بنا لو اور جب لائی بن جائے تو اس کو append child لیبل کر دیں ٹھیک کہ جو لیبل ہم نے ابھی بنایا تھا اس کے اندر ہم نے spend ڈالا ہے انپوٹ چیک ڈالا ہے اور جو دوسرا چیک مارک سپین تھا وہ ڈال دیں ان کو پھر نیا لائی بنایا اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد ہم جو نا جو ul تھا ہمارے پاس ul مطلب unordered list جو total تھا اس کے اندر ہم اس کو کیا کریں گے نا append کر دیں گے ابھی ہمارے پاس یہ سارے بن گئے ان کو ہم کیا کرتے ہیں بلکہ function میں ڈال دیتے ہیں function میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بار بار reuse کر سکتے ہیں ابھی یہ جو existing ہمارے پاس ہیں یہ hard coded ہیں ان میں سے ہی ادھر سے ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو for example میں کر دیتا ہوں comment تو یہ بلکل empty ہو جائے گا ابھی ہم اس کو کر دیتے ہیں فنکشن بناتے ہیں نیا function create لائی کیا نام رکھیں آئٹم جی کو گے scan direct to do آئے گا اور ان کی جتنی چیزیں ہم نے بنا ہی ہیں ان کو starting from this can میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جو کون ساتھ window to do function کے اندر یہ نہیں آ رہا ہمار پاس گھر یہ آ رہا چیزیں پھر اس کو ہم ایٹ کر دیتے ہیں سب سب اس کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ اگر ہمار باس to do list نہیں ہے ایمٹی ہے اگر ایمٹی نہیں ہے تو list جو بنا ہے document.getElementById list یہ کون سے list ہے ہم کس کے بات کریں یہ والی ہیں ٹھیک ہے unordered list اس کے اندر باقی سارے ال آئی elements ہوں گے ہم یہ get کر رہے ہیں اور یہ get کرنے کے بعد to do list got for each جتنے بھی ہوں گے یہ جو اوپر والے ہیں to do list ان میں سے for each کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ایک لے لو اس پہ یہ سارا function کرو لے لو ٹھیک ہے پھر اگلا لے لو اور اس پہ ایک for loop لگ رہا ہے ٹھیک ہے ان سب پہ for loop میں کیا ہوتا ہے کی starting zero to some number ہم iterate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس میں ہم ہر element کو لے رہے ہیں اور اس پہ یہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں to do ٹھیک ہے for each میں آپ کو for each کا syntax اگر دکھا دوں تو یہ دیکھیں array ہونا چاہیے ہیں اور array پہ ہم لگا سکتے ہیں dot for each اور اندر element آتا ہے اور اس element کے ساتھ ہم جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کو alert کرنا چاہو اس کو console کرنا چاہو ابھی ٹھیک ہے مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں یہ array ہے to do list کا اس کے اوپر ہم ہر ایک to do کو لے رہے ہیں اور to do میں سے ہم کیا کر رہے ہیں to do کیا یا اس کو task بول دیں کہ task ہے یہ for example یہ ہر task کو لے رہے ہیں اور task سے جو ہم نے function بنایا ہے اس میں ہم دے رہے ہیں اس کو task کو ٹھیک ہو گیا اور next let's see کہ ہم بٹن کلک پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیا ہم نے لکھا input اس کا اس کی value لے لیں اور اس کو to do's میں سے list.push کر دیں new to do ٹھیک ہے create list item میں سے یہ new to do ڈالتے جاؤ چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور کچھ چیز مستو نہیں ہوگا اچھا input check is not defined main ڈوٹ یہ دیکھیں اگر کوئی error آتا ہے جاؤ script میں تو وہ ادھر کونسول میں آپ کو دکھائے گا اور کونسول کا میں نے آپ کو بتایا تھا کی اس کو کیسے ایکسس کرتے ہیں control shift آئی دبا کے ٹھیک ہے یا پھر ادھر ہی کہیں بھی right click کریں inspect کریں اور یہ کونسول پہ آ جائیں ٹھیک کہ ادھر آپ کو یہ سارا دیکھے گا اب اس میں آپ کو یہ red کا مطلب ہے ایک error ہے اور yellow کا مطلب ہے یہ warning ہے اور اس کے علاوہ اگر میں کچھ دیتا ہوں فر اگزامپل کونسول name کر دیا ٹھیک ہے یہ ادھر name آ جائے گا کیونکہ ابھی error آ رہا ہے پہلے تو وہ پھلے error دکھا رہا ہے ٹھیک کہ یہ دیکھیں یہ والا اب ہم جو خود سے کر رہے ہیں test debug وہ اس طرح سے آئے گا جو خود سے ہم test کر رہے ہیں اس کا background white ہوگا اور جو error ہوگا اس کا red ہوگا warning کا yellow ہوگا ٹھیک ہوں گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ main road chase line 33 پہ مسئلہ ہے ٹھیک کہ ابھی ہم وہاں جاتے ہیں main road chase line 33 پہ ادھر کیا check ڈوٹ آئی ڈی اچھا check ہے یہ نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کام نہیں کر رہا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس button پہ یہ کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے مطبع ادھر تک آ رہا ہے کام کر رہا ہے جو کہ اب ہم دوبارہ آتے ہیں یہ new to do یہ اس میں کیا آ رہا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ڈیو ڈیو میں دیکھیں یہ بند رہا ہے ڈیو بھی ٹھیک کہ صحیح بند رہا ہے تو دیڑ میں اس کے ہمارا اگلا جو چیز ہیں وہ ہے to do list اس کو چیک کر لیتے ہیں to do to do to do list ٹھیک ہیں to do list میں یہ aid ہو رہا ہے اب ہم جتنی دفعہ کریں گے five six seven eight یہ دیکھیں وہ array اتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے that means کہ ادھر تک ہمارا صحیح ہے ہمارا مسئلہ ہے اس function کے اندر تو اس طرح سے آپ ڈیبگ کر سکتے ہیں line by line جا کے ٹیسٹ کر کے کہاں پہ آپ کا output آ رہا ہے کہاں تک آ رہا ہے اور کہاں سے آگے مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک کہ جب آپ مسئلے پہ پہنچیں گے جو آپ کو پتے چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے تو تب آپ مسئلے کو صحیح سے ٹیکل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا solution آپ نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے اچھا جو ایک مسئلہ i think ادھر ایک i define کرتے ہیں اور یہ i بس پس کرتے ہیں ایک یہ ہو سکتا ہے مسئلہ کیونکہ آئی ہم نے ویڈیا نہیں تھا اسے ٹھیک ہو گیا اور کہ مسئلے ٹھیک نہیں ہے ویڈیا اسٹین مل اچھا اچھا یہاں پہ ہم نے وہ لسٹ لیا ہوگا کہیں پہ یہ اس لسٹ کو ہم نے یوز نہیں کیا ہے یہ لسٹ کون سا ہے یہ والا ہے ہم نے اندر والی چیزیں تو ساری بنا لی ٹھیک کہ وہ اپینڈ کر لیے لیکن جو ایک لاسٹ کام تھا لسٹ ڈوٹ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اپینڈ الائی آئیٹم ٹو لسٹ ٹھیک ہے لسٹ ڈوٹ اپینڈ چائل نیو ٹو ڈو الائی چیخ ہو گیا جہاں ہمارے پاس آگئے یہ سارے ابھی آپ کر لیں کہ لرن جابا سکرپٹ اور پھر کلک کر دیں یاڈ ہوگا ڈرن نوٹ جیس کر دیں ٹھیک ہے لرن مطلب یو گئیڈ آئیڈیا آپ ادھر سے جتنے چاہے اس کو کر سکتے ہیں چیخ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک ٹو ڈو لسٹ کا اپلیکیشن یہ آپ لوگ خود سے لازمی بنانا ہے پہلے خود ٹرائی کریں جب نہ ہو پھر یہ کوڈ اس کا بتا دینا مجھے میں پھر اس کو جو جو کرے گا ان کو میں دوں گا مطلب خود سے ٹھیک ہے آپ لوگ پھر کمپیر کر لیں اپنا ایڈیا اور یہاں سے دیکھ لیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہ بوٹسٹرپ ہے ٹھیک ہے بوٹسٹرپ ٹھیک ہے بوٹسٹرپ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا سٹائل ڈوٹ سی اس اس میں یہ ساری کتنے ڈوان ہنڈرڈ ٹونی ایٹ لائنز یہ ہم نے خود لکھا ٹھیک ہے بوٹسٹرپ کیا کرتا ہے آپ کو کافی ساری سٹائلنگ اس طرح کی ٹھیک ہے وہ اچھے ڈیزائنرز ہوتے ہیں اچھے سنس ہوتے ہیں زیادہ سکل والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ مدب انہوں نے یہ بنایا ہوا ایک پورا لائبریڈی بنایا ہوا اس کا یہ سٹائلنگ وغیرہ ہیں وہ کچھ کمپننٹس دے دیتے ہیں وہاں ان کو آپ یوز کرتے ہوئے مطبع اپنا کام سپیڈ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل یہ دیکھیں ان کے بٹنز ہیں ان کے بٹنز پر اس طرح کیا ہے ایکسٹرا انہوں نے ششکے ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کے ٹیکسٹ دیکھیں اور گریڈ سسٹم ہے ان کے وہ ساری چیزیں ہیں آپ آہستہ ہیں اس سے خود سے بھی ایکسپور کر لینا ابھی میں آپ لوگوں کو جسٹ اس کا وہ دکھا دیتا ہوں کی یوز کیسے کرنا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے ان کا یہ لنک دیا ہوگا اس کو ڈائریکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا یہ نقصان ہے کہ آپ جب تک آپ کا انٹرنیٹ ہے تب تک یہ چلے گا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوکلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اپنے پاس اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہ بٹن ہے اس پر کلک کریں یہ پورا آپ کو دے دے گا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ابھی کے لیے ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ڈالنا ہے جاو سکرپ وغیرہ اگر آپ کی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ سکرپ وغیرہ ڈال دیا css ادھر سے ڈال دیا اور اس کے بعد ہم بلکہ ان کو ایک نیو ہی bootstrap ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے انکلوڈ کر لیا ہے bootstrap اور اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو ایک ایمٹی ڈال کا دکھا دیتا ہوں ہوں کی without using bootstrap کے ساتھ ہمارا ٹھیک ہے اور with bootstrap کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں ڈال کنٹینر ڈال 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 ڈکسٹ ڈال 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 ایک چینج نظر آ رہا ہوگا دیکھیں اور اس کے ساتھ پی ٹی فائف امٹی فائف یہ سارے کلاسز ان کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ سارا نا آپ ادھر سے لازمی لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایکسیسیبیلٹی مطلب جو بھی دیکھنا جس کی بھی نا کلرز وغیرہ دیکھنا ہو یا فارم میں دیکھیں انپوٹ فارم جو ابھی ہم نے خود سے بنایا تھا اس کو یہ جو انپوٹ ٹائپ تھا یہ والا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ وہ یوز کریں گے بوٹس ٹرپ تو اس طرح کا ایک کافی خوبصورت سا وہ بنا کر دے دیتے ہیں سمال میڈیم لارج وہ سارے چیز انڈیسیابل ریڈ آنڈی بٹنز پاسورڈ کا یہ دیکھیں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس طرح کی اور یہ سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کلرز ہوئے رہے ہیں ان کے ابھی میں نے یہ دال دیا ایک ٹیکس پرائیمری ٹیکس سیکسس ہے مطب یہ ڈیفرنٹ ان کے کلاسز ہیں جن کو یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ گرین ہو گیا ٹھیک ہے ابھی میں اس پر لگا دیتا ہوں ٹیکسٹ ٹیکسٹ پرائیمری میرے بلو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری یوز کرتے ہوئے اپنی جو دولپمنٹ سپیڈ ہیں اس کو آپ تیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بورٹ سٹرپ میں یہ سارا کچھ ہے یہ آپ اپنے ٹائم پر لازمی لازمی اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور یہ سارے اس کے جو ایکزیمپلز ہیں ان کے آپ اس میں جائیں گے یہ جو سورس کوڑ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا انہوں نے بنایا یہ ورٹیکلی سینٹرڈ ہیرو سائن اپ فارم اس کو اگر ہم سرچ کریں تو سینٹرڈ ہیرو اس کو اوڈر کر لیتے ہیں سینٹرڈ ہیرو سائن اپ فارم یہ والا ٹھیک ہے انہوں نے یہ سارے کلاسز یوز کیا ہیں اس پہ یہ سارے کے سارے بوٹ سٹرپ کے کلاسز ہیں یہ پہ انہوں نے لٹکا لگایا ہے یہ اس طرح سے ہم نہ یہ سارے چینج کر سکتے ہیں اس میں اچھا جو دوسری چیز ہے وہ ہیں گریڈ یہ گریڈ والی آپ نے دیکھنی ہے لازمی روز کولمز بوٹ سٹرپ کے وہ سارے بیفور مووینگ آن وہ لازمی خود سے دیکھیں اور نیکس چیز جیکیوری جو کی لاسٹ اس میں نا ویب کے بیسکس میں لاسٹ جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے جیکیوری جاوا سکرپ کا جسے بوٹ سٹرپ کے اس کے لئے سی ایس ایس کے لئے بوٹ سٹرپ بنا ہے جس سے ہمارا کام تیز ہو جاتا ہے یہ صرف اسے کلاسز دے دیتے ہیں جن کے پیچھے کا سی ایس ایس ہمیں لکھنا نہیں پڑتا یہ بوٹ سٹرپ نے بنایا ہوا ہے وہ بس ہم نے یوز کرنا اور ہمارے چیزیں اس طرح پیاری ہو جائیں گے اسی طرح سے جیکیوری والو نے کیا کیا ہے یہ جاوا سکرپ جتنا ہم نے اتنا سارا کچھ لکھا ہے نا وہ اتنا نہیں لکھنا پڑے صرف چھوٹے ہلکے سی کام سے کوڈ سے ہمارا کام ہو جائے اس کے لئے انہوں نے یہ بنایا ہے یہ لائبریڈی ہے تو اس طرح کام کو فاسٹ کرنے کے لئے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لئے انہوں نے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے لائبریڈیز بنائے ہیں تو اس میں یہ ڈالر سائن ہے ڈالر سائن کے اندر اس نے بٹن بولا ہے اور بٹن ڈوٹ کنٹینیو مطبع ایک بٹن ہے جس پہ کنٹینیو کا کلاس لگا ہوا ہے وہ سیلیکٹ کرو اور اس میں ڈال دو اب اسی کے لئے ہم کیا کرتے تھے اس میں پہلے تو بٹن لیتے تھے جاوا سکرپ میں اس طرح سے بٹن لیا ڈوٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈ کر کے ڈوٹ کلاس کر کے وہ لے لیا اور پھر اس کا ڈوٹ اینر ایسٹی ایمل کر کے یہ ڈال دیا انہوں نے کیا کیا سیدھے سیدھے اے کے لائن میں وہ سارا کہا ایسے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ایکسس کرنا ہے ان کے ڈاؤنلوڈ پیجز پہ جائیں اور ان کا یہ لنک بھی ہوگا سی ڈین وغیرہ کا ٹھیک ہے سی ڈین کے بھی یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ان کے یہاں سے ان کا یہ کاپی کر لیں اپنے باڈی میں ڈالیں ٹھیک ہے یہ اس کے باڈی میں ادھر ڈال دیا اور پھر بس یوز کرنا سٹارٹ کریں اور یوز کرنے کے لئے جو دیکھنا ہے آپ ادھر اسی ویب سارٹ سے دیکھیں ڈبلو تری سکولز یہ کیوری یہ اس پہ بہت اچھے انہوں نے ایکسپلین کیا سارا کچھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ یہی اپلیکیشن ٹھیک ہے مدب اگر آپ میں سے کوئی اتنا ٹائم لگاتا ہے اتنی ڈیڈیکیشن دکھاتا ہے تو لازمیہ سجیسٹ کی یہی چیز آپ اس کے تھوھو بوٹسٹرپ اور جے کیوری سے یہ کر کے مدب خود سے اب ادھر سے آگئی یہ سینے کہ میں نے آپ لوگوں کو بیسکس دکھا دیئیں ٹھیک ادھر سے آگئی آپ جتنا خود سے پریکٹس کریں گے یہ سارا آپ لوگ کور کر لیں ٹھیک ہے بہت زیادہ کمفٹیبل جب ہو جائیں گے تب آپ مجھے بتا دیں کہ ہاں سر now we are ready ٹھیک ہے تب ہم next اگلا جو framework سے ان پر ہم jump کریں گے ابھی مطبع میں نہ میرے پاس اتنا time ہے کہ میں ہر class کو ہر اس کو ایک ایک function کو میں سمجھا سکوں تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے جو جتنی جلدی جتنا زیادہ خود سے time دے گا خود practice کرے گا وہ اتنی جلدی پہنچے گا اور اتنی جلدی ہم کسی framework تک پہن سکتے ہیں تاکہ انڈسٹری میں اس چیز کی بہت demand ہے یہ جب آپ آپ سیکھیں گے یہ جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا یہ ٹھیک ہے یہ آپ کریں گے نا مطبع immediately ابھی آپ کی worth سمجھے 5,000 ہوگئی اب جب bootstrap 8 کریں گے آپ کی worth 10,000 ہوگئی اب jQuery بھی use کرنا سیکھیں گے اس سے اس طرح کی چیز خود بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہاں ایک calculator کی بھی app بنا لیں ٹھیک ہے calculator کی app میں کیا ہو اس میں different calculators ہوں plus minus کے علاوہ temperature calculation ہو grade calculation ہو ٹھیک ہے interest calculation اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں آپ aid کرتے خود سے practice کریں گے نا تو ان میں ڈالتے جائیں ان کو practice کرتے جائیں اور یہ آپ جتنے زیادہ یہ jQuery وغیرہ اور یہ آپ ڈالیں گے اس سے پہلے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں پہ جانے سے پہلے خود سے یہ ایک بہت لازمی ہے بہت زیادہ لازمی ٹھیک ہے یہ basics ہیں ان کے اوپر بنے ہیں یہ ساری چیزیں جب تک آپ نیچے basic نہیں ہوں گی نا آپ ایسے آگے جا کے بلڑ کر آرتے رہیں گے کہیں نہیں کہیں جا کے ضرور پچھیں گے مطلب یہ mark my words والا سین ہے تو یہ لازمی دیکھنا ہے اس کے بعد bootstrap اور jQuery سے آپ نے یہ کام یہی کام دوبارے کرنا ہے پھر جو calculator بنائیں گے وہ بھی JavaScript سے بنانا ہے کیونکہ JavaScript سے پہلے JavaScript اور CSS سے سارے styling سب کچھ خود کر کے ایک دفعہ وہ ہو جائے پھر ایک نیا فولڈر بنا کہ اس میں یہی والے کام دونوں projects دوبارے سے bootstrap اور jQuery سے آپ نے کرنا ہے وہ دونوں ہو جائیں تب آپ لوگ مجھے آگے بتاتے کہ ہاں ٹھیک ہے سر ہو گیا ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں ابھی ہم angular پڑھتے ہیں ابھی ہم جاوس react.js پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تب ہم پھر آگے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے 140 ہو گئے ہیں چلیں Thank you اور Good Luck ٹھیک اللہ حافظ ٹھیک ترے ہیں اللہ حافظ we're all last Thank you Inspector laureasmus